وَإِذَا عَرْجَبْ قِيلَ کہا جائے لَهُمْ اِن مُنَافِقُونَ سَ لَا تُفْسِدُوَ تُمْ فَسَادْ نَا كَرُو فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِنِ ایسی باتیں کر کے حضور کے خلاف باتیں کر کے حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے تم فساد نہ کرو قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں مسلح مانے اصلاح کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توہیر کی حفاظت کر رہے ہیں صحابہ اکرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم سے اصلاح کر رہے ہیں مفسرین نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں تو یہ فساد کر رہے ہیں قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں حلا سن لو اِنَّہُم ہُم بے شک یہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں وَإِذَا اور جَبْ قِيلَا کہا جائے لَهُمْ اُن مُنْ مُنَافِقُونَ سے آمِنُوا ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن الناس لوگ ایمان لائے جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ لوگ سے مراد یہاں صحبہ اِکرام ہے ان سے کہا جاتا کہ صحبہ اِکرام کی طرح ایمان لاؤ جیسا صحبہ اِکرام حضور سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تعظیم و توقیر کرتے ہیں قَالُوا وہ کہتے اَنُؤْمِنُوا کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمن الصفحاء بے وقوف لوگ ایمان لائے یعنی صحبہ اِکرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے اس لیے معلوم ہوا کہ صحبہ اِکرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اَلَا سُنْلُو اِنَّهُمْ هُمْ بے شک وہی الصفحاء بے وقوف ہیں وَلَا قِلْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا عَرْجَبْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَقُوا کے معنی ملاقات کریں اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا عَرْجَبْ خَلَوْو وہ جدہ ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں خلوت سے یاد رکھیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدہ ہوتے ہیں اِلَا شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یا شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بِشَكْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو صرف مزاق کرتے ہیں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں بے وقوف بناتے ہیں اللہ اللہ تعالی يَسْتَحَزِعُ بِهِمْ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا اس مزاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا یہاں پر باس ترجمے غلط پائے جاتے ہیں اللہ يَسْتَحَزِعُ بِهِمْ کا ترجمہ نعوذ باللہ میں ظالب یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان سے مزاق کرتا ہے کہ یا استغفر اللہ چھٹا کرتا ہے حسی کرتا ہے یہ تیوہ ترجمے غلط ہیں اللہ تعالی چھٹا کرنے سے مزاق کرنے سے اور حسی کرنے سے پاک ہے اللہ يَسْتَحَزِعُ بِهِمْ اللہ انہیں ان کے مزاق کی سزا دے گا وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں دھیل دیتا ہے ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں سزا فوراں کیوں نہیں آتی وَيَا مُدْدُهُمْ اور انہیں دھیل دیتا ہے فِي تُغْيَانِهِن تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں بلکہ مبصرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید دھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے پھر جب اللہ تعالی گریف فرماتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا وہ انہیں جھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں قُلَارِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں عشت رو جنہوں نے حاصل کیا حد دولالتا گمراہی کو حاصل کیا بِالْغُدَا ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَدْ بَسْنَفَا نَدِيَا تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نے گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مدینے میں تھے منافقین حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے مَثَلُهُمْ ان کی مثال کا مثل جیسے مثال الَّذِي الشخص کی اسْتَوْقَدَنَا غُن جس نے آگ روشن کی جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا فَلَمَّا پس جب اَغَوَعَتْ مَا حَوْلَهُ پس جب اس کا ماحول اس کا ارد گرد اس آگ نے روشن کر دیا رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ان کے نور کو لے گیا اس آیتِ قریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا پھر آگ کا بجھ جانا اور رَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ تعالی نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا اس سے مراد ہے نفاق کرنا حضور کا بغض رکھنا تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا قلمہِ طیبہ پڑھا لَا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا یہ منور ہو جاتے مگر بغضِ رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے اور اشارت فرمایا وَتَرَكَهُمْ اللَّهُ نے انہیں چھوڑ دیا فِي غُلُمَاتٍ انہیریوں میں لَا يُبْصِرُون وہ نہیں دیکھتے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا اب وہ بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں سُمُم بیرے ہیں بُقْمُن گُنگِهَ ہیں عَوْمِيُن اندھے ہیں بیرے گُنگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں دیکھتے حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے سُمُم بیرے ہیں بُقْمُن گُنگے ہیں عَوْمِيُن اندھے ہیں فَهُمْ فَسْ وَوْ لَا يَرْجِعُونَ نہیں پلٹیں گے جس طرح بہرہ گونگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے تو وہ بھٹکتا رہے گا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے او یا رسویبن جیسے مثال سویب کی سویب تیز بارش مِنَ السَّمَائِ عَاسْمَانْ سے فِيهِ جِسْمِ غُلُمَاتٌ اندھیریاں ہیں وَرَعْدٌ اور کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بجلی ہے تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے اور تیز بارش میں اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں جہاں اسلام کی برکتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں جہاد میں جانا پڑتا ہے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے مقابلے کے لئے گئے تو زخمی ہونا ہے عزت کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے اپنی اولاد کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کے بھی دشمن بن جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں تو عقل مند دانا اور سمجھ دار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیشے نہ ہٹے بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لئے چلا ہے جنت کے حصول کے لئے چلا ہے تو ان مشکلات کا مقابلہ کریں منافقین کی ایک دوسری قسم تھی پہلی قسم جو آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اچھارہ میں بیان ہوئی یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے اور او قصویبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مقتلع تھے کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے کبھی کفر کی طرف چلے جاتے کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی ہے اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غستاق بن جاتے تو فرمائیں ان کی مثال کیسے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں جس کی مزید تشریح و تفسیر آگے کی گئی یجعلونا وہ ڈالتے ہیں اصابعهم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من السوائق کڑک کے سبب سوائق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے کسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کرنے اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکیں گے واللہ اور اللہ تعالی محیطن گھرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو